اسلام علیکم this is علیم from skills academy آر کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح page speed insights کی جو اپی آئی ہے اسے configure کر سکتے ہیں screaming fro کے ساتھ تو یہ بڑی کمال کا چیز ہے اس پہ مجھے دو تین گھنٹے لگے تھے ریسرچ کرنے پہ لیکن وہ worth it تھے مطلب آپ کو بہت important data ملتا ہے یہ پتہ چلتا ہے آپ کے کون سے pages slow ہیں کس کا کتنے points ہیں desktop کے کتنے ہیں موبائل کی اتنے ہیں اور یہ کافی زیادہ کام آسان کر دیتا ہے آپ کا تو یہاں سے آپ نے default میں over view select ہوا ہوگا آپ نے یہاں سے api select کرنا ہے اس کے بعد page speed insights اور یہاں سے آپ نے click کرنا ہے hair کی وپر اور اس کا نام گوگل پیج پیڈ اپی آئی رکھتے ہیں اور اس سے کریں گے copy یا بے پیسٹ اینے بھر یہاں سے گوگل page speed نیبل 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 تو کنیکٹ ہو گئے ویسے اس کو کنفیگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آر ایڈی کر لیا تھا اوکے اب یہاں پہ کسی ویب سائٹ کا نام لکھتے ہیں ایسے گیمنگ گیمنگ سکین کر لیتے ہیں یہاں سے سٹارٹ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے نا اے پی آئی کا شو ہو رہا ہے یہ فور فائل پرسنٹ یہ آپ نیچے جاتے جائیں گے تو یہاں پہ یہ پی سپیڈ آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ادھر پی سپیڈ شو ہو رہی ہے پرفارمنس سکور ٹائم ٹو فرسٹ بائٹ اور ٹوٹل ریکویسٹ پیج سائز ایسٹی ایمل کاؤنٹ اور اس طرح کر گئے بہت زیادہ چیزیں شو کراتے ہیں مطلب کون سے جو پیجیز ہیں ان پہ کون سے قسم کی ارور آ رہے ہیں سب سے زیادہ ٹائم کس پہ لگ رہا ہے لوڈ ہونے میں آپ یہ بتا رہے ہیں اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اس میں جو میرا فیورٹ میٹرک ہے وہ ایک تو یہ پرفارمنس سکور ہے مطلب پتہ چل جاتا ہے لوڈ ہسٹ کون سے ہے اس کے علاوہ ایسٹی ایمل سائز اس سے پیج کے سائز کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو تو یہ دونوں سب سے امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ دوسرے چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ایمجز کو اگر اپٹیمائز کیا جائے تو کتنے ملی سیکنڈز بات جائیں گے کتنے ملی سیکنڈز جلدی لوڈ ہو جائے گا سرور سرور ریسپونس ٹائم اور اس کے علاوہ روی نہیں سا ہوں اس کے علاوہ تجربی زور لکے املف ٹوٹل پہ یہ سائز ہے آپ پتہ چلے گا کہ کون سا پیج جو ہے جس کا سب زیادہ سائز ہے پھر آپ اس پیج پہ جا کے لیزی لوڈنگ آنیبل کر سکتے ہیں یا امجز کمپریس کر سکتے ہیں یا اگر کچھ چیزیں آپ نے ریموب کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ساتھ ہے یہ شو ہو رہا ہے ادھر ایشوز یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس پہ آف سکرین کے ایشوز ہیں کس پہ ریموب آن یو سی ایس ایس کے ہیں اور اس طرح کر کے دوسرے ایشوز تو امید ہے یہ ویڈیو یوزفل رہی ہوگی میرے لیے تو پرسنلی کافی یوزفل ہے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ اور بھی ایڈوانس ایسی ہو کی چیزیں سیکھیں گے اللہ حافظ